کہانی شروع ہوتی ہے ایک جنگل کے قریب روڈ پر ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے آرام کر رہے تھے تب ہی ان کو اپنی قریب ایک لڑکی آتی ہوئی نظر آتی ہے جو بہت زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی اس کی پوری باڈی پر خون تھا وہ دونوں سے دیکھ کر بھاگتے ہیں پر اس کپل میں سے جو آدمی تھا وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پاس جائے گا کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس لڑکی کو کسی مدد کی ضرورت ہو پر اس کی وائف اس کو روک رہی تھی وہ ایک نہیں سنتا اور وہ لڑکی ان دونوں کو مار دیتی ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے ایک آدمی پر یہ ڈرائیور تھا اور یہ لوگوں کو اپنی وین پر ٹرپ پر لے کر جاتا تھا اب ایسے ہی وہ اپنے پیسنجرز کو لینے کے لیے جا رہا تھا سب سے پہلے وہ ایک لیڈی کو لیتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے ڈرائیور بہت زیادہ بتونی تھا یعنی کہ وہ بہت زیادہ باتیں کیا کرتا تھا اس لیڈی کو یہ بات پسند نہیں آتا وہ اس کو اگنور کرتے ہوئی اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتی ہے اب وہ ڈرائیور آکے جا کر اپنے دوسرے پیسنجرز کو لیتا ہے یہ پیسنجرز ایک ماں اور بیٹی تھی پر ان دونوں کو اس کی وین سے پرابلم تھی وہ دکھنے میں بہت زیادہ پرانی نظر آ رہی تھی یہاں پر وین کا ڈرائیور ان سے کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہو یہ میری فیوریٹ وین ہے اور اس وین میں آپ لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی اس کے بعد وہ ان کا سامان وین میں رکھنے لگتا ہے وہ دونوں ماں بیٹی جب وین میں بیٹھتی ہیں تو وہ اپنی سیٹ کے پیچھے لڑ رہی تھی کیونکہ ان دونوں کی اتنی زدہ خاص نہیں بنتی تھی یہاں پر ڈرائیور اس لیڈی کی بیٹی جس کا نام مارتا تھا اس کو آگے سیٹ پر بٹھا لیتا ہے مارتا کو سیکرٹ آفر کرتا ہے پر وہ اس کو منع کر دیتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مارتا کا آدھا فیز چلا ہوا تھا وہ کہتا ہے تمہارا آدھا فیز جب چلا ہوگا جب تم نے فرس ٹائم سیکرٹ ٹرائی کی ہوگی مارتا کی مدر کو یہ بات اس کی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ اس ڈرائیور کو روک دیتی ہے یہاں پر ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے ایک گلاس لگا ہوا تھا مارتا کی مدر اس سے اس بارے میں پوچھتی ہے وہ ڈرائیور بتاتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے لگایا ہے کہ پیچھے والی لوگوں سے مجھے کوئی وائرس نہ لگ سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہس کر یہ بھی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے پیچھے والی لیڈی سے خطرہ ہو اس بات پر مارتا کی مدر کو بہت زیادہ گصہ آ گیا تھا پھر اسی طرح وہ باتیں کرتے ہوئے اپنے سفر پر آگے چلتے رہتے ہیں پر تبھی ایک کار وین کے آ گیا جاتی ہے ڈرائیور کار والے کو بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے جس پر مارتا کی مدر اس کو روکتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہارے ساتھ لیڈیز ہیں پر وہ ڈرائیور پھر بھی نہیں سنتا اب اس بات پر اس کو دوسری لیڈی بھی روکتی ہے تھوڑے دور آگے جانے پر لیڈی نوڈس کرتی ہے کہ ڈرائیور نے روٹ کو چینج کر لیا ہے یہ بات جب دونوں لیڈیز اس سے پوچھتی ہیں کہ تم نے روٹ کو کیوں چینج کیا تو وہ بتاتا ہے اس روٹ پر بہت زیادہ ٹیکسیز آتے ہیں اس وجہ سے میں نے روٹ کو چینج کر لیا اور یہاں سے جب وہ لوگ تھوڑا سا آکے جاتے ہیں تو آکے بہت اندھیرہ تھا اور ڈرائیور کو باہر ایک چیز بھی نظر آتی ہے وہ وین سے اتر کر جب چک کرنے کے لیے چاہتا ہے تب باہر اس کو ایک کریچر نظر آتا ہے اور ایک سپیس شپ بھی شاید وہ کریچر ایک ایلین تھی تب ہی مارتھا اس کریچر کو ہاتھ لگاتی ہے اور اس کریچر میں سے کوئی چیز نکل کر مارتھا کی انگلی میں چلی گئی تھی پر تب ہی وہاں پر مارتھا کی مدر آ کر اس کو وہاں سے لے گئی تھی وہ لوگ دوبارہ سے اپنی وین میں بیٹھ کر اپنی جگہ پر چانے لگتے ہیں وین میں بیٹھ کر مارتھا کی مدر کو دوسری لیڈی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے تو وک لگائی ہوئی تھی وہ لیڈی مارتھا کی مدر کو بتاتی ہے کہ اس کو ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے بال نہیں ہے مارتھا کی مدر اس لیڈی کو بتاتی ہے کہ میرے ہزبنٹ بہت زیادہ شراب پیتے تھے اس وجہ سے میرے ہزبنٹ کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جو مارتھا کے فیس پر جلنے کے نشان تھے وہ بھی اسی وجہ سے تھے کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو مارتھا بھی اس کے ساتھ تھی اب آکے جب وہ لوگ جا رہے تھے تب ہی مارتھا کی انگلی پر کچھ ہونے لگتا ہے اور اس کی آئیس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے ڈرائیور بھی یہ بات نوٹس کر رہا تھا جب مارتھا کی مدر اپنی بیٹی کو بلا دی ہیں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں پر وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی انہیں باتوں کے ترمیان ڈرائیور کا دھیان ہر جاتا ہے اور اسی بات دیانی میں وہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے پر اس کے بابا جود وہ وین نہیں روکتا یہاں پر دوسری لیڈی اس سے کہتی ہے تم نے ایک لڑکی کو مار دیا ہے وین روکو اور اس لڑکی کو جا کر چیک کرو شاید وہ لڑکی زندہ ہو ڈرائیور اس لیڈی کے کہنے پر وین کو روک دیتا ہے اور اب وہ لوگ وین سے اتر کر اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا پر وہ لڑکی ابھی بھی زندہ تھی ڈرائیور ایمرجنسی نمبر پر کال کرتا ہے پر اچانک اس کا فون گرم ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ اپنے فون کو نیچے کرا دیتا ہے ڈرائیور کی وین میں جو لیڈی تھی وہ اس کو ہسپیٹر لے جانے کا کہتی ہے ڈرائیور کے پاس بھی اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس وجہ سے اب وہ سب لوگ اس لڑکی کو اٹھا کر اپنی وین میں لے جاتے ہیں ادھر مار تھا کہ کے ساتھ بھی سب کچھ حجیب ہو رہا تھا اس کی انگلی میں سے کچھ باہر آ رہا تھا جیسے کوئی کریچر ہو اب وہ لوگ اپنی وین کو وہاں سے لے جاتے ہیں تب ہی راستے میں اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اس لڑکی کو بکر کر اچیب سی چھپکنے والی سٹیکی چیز اس کے موں میں ڈال دیتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی مری نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی نورمل انسان تھی یہ کوئی مانسٹر تھی وائرس سے انفیکٹیڈ ہو چکی تھی پر اب وہ جس لڑی کے موں میں سٹیکی چیز چپکنے والی چیز ڈالتی ہے وہ لڑی بھی اب اس لڑکی کی طرح مانسٹر بن گئی تھی جو مارتھا کی مدر پر حملہ کر دیتی ہے مارتھا کی مدر اپنی بیٹی اور ٹرائیور کو آواز دیتی ہے پر وین میں میوسک اتنا زیادہ لاؤڈ تھا اور گلاس بھی لگا ہوا تھا اس وچہ سے ٹرائیور اور مارتھا کو وہ سکن کو گلاس پر دے کر مارتی ہے جس سے کہ اب مارتھا اور ٹرائیور دونوں پیچھے دیکھتے ہیں وہ اپنی وین روکتا ہے اور چیک کرتا ہے وہ مارتھا کی مدر کو باہر نکالتا ہے جبکہ دوسری لیڈی بلکل جو مانسٹر میں بدل گئی تھی وہ اس لیڈی کی ایسی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ شاک تھا وہ ایک گٹار سے اس مانسٹر لیڈی کو مارتا ہے اور اب ٹرائیور نے مانسٹر لیڈی کو وین میں ہی بند کر دیا تھا ڈرائیور مارتھا اور اس کی مدر کو کہتا ہے کہ اب آکے آپ لوگوں کو خود ہی چانا ہوگا تب ہی وہ لیڈی مانسٹر بھی وین سے باہر آ گئی تھی ادھر دونوں ماں بیٹی جب جنگل کی راستی آکے چاہتے ہیں تب ہی مارتھا کی انگلی پر کچھ ہو رہا تھا وہ پہت زور سے چلاتی ہے اس کی آواز سن کر وہ لیڈی مانسٹر ان کے پاس آ جاتی ہے ادھر ڈرائیور ایک درخت پر چڑھ کر چھپ جاتا ہے مارتھا کی مدر اسے کہتی ہے تم جاؤ یہاں سے میں اس مانسٹر کا سامنا کروں گی ورنہ یہ ہم دونوں کو مار دے گی وہ نہیں جانا چاہتی تھی اپنی مدر کو چھوڑ کر پر پھر بھی وہ اپنی مدر کی بات سن کر وہاں سے چلی گئی تھی آکے جا کر اس کو ڈرائیور بھی مل گیا تھا وہ دونوں وہاں سے وین لے کر بھاگ چاہتے ہیں مارتھا کو پیچھے سے اپنی مدر کی بھی آواز آ رہی تھی وہ اپنی مدر کو بچانا چاہتی تھی پر مانسٹر نے اس کی مدر پر بھی حملہ کر دیا تھا اور اسی لیے مارتھا اپنی مدر کو نہیں بچا سکی تھوڑا سا آکے جا کر ان کی وین کا فیول بھی ختم ہو گیا تھا یہ لوگ جیسے تیسے کر کر اپنی وین کو دھکا لگا کر گیس ٹیشن تک لے کر جاتے ہیں پر تب بھی ڈرائیور کو پتا چلتا ہے کہ اس کی وین کا فیول تو لیک ہو رہا تھا وہ اس کو اب ٹھیک کرتا ہے پر گیس ٹیشن پر کوئی بھی نہیں تھا کسی نہ کسی کو تو پیٹرول لینے جانا ہی تھا تو ڈرائیور مارتھا کو وین میں ہی رہنے کا کہتا ہے اور خود پیٹرول لینے کے لیے چلا جاتا ہے پر اسی بیچ گیس ٹیشن پر مانسٹر آ جاتی ہے اور تب بھی وہاں پر ایک آدمی بھی آیا تھا جو اس گیس ٹیشن پر کام کرتا تھا اور یہ مانسٹر کوئی اور نہیں بلکہ مارتھا کی مدر تھی وہ بھی اب مانسٹر بن گئی تھی اس لیڈی مانسٹر نے ان کو بھی انفیکٹڈ کر دیا تھا وہ گیس ٹیشن پر آدمی کو مار دیتی ہے اور یہ سب کچھ مارتھا بھی اپنی وین میں چھپ کر دیکھ رہی تھی پر تب ہی وہاں پر ڈرائیور آ گیا تھا جس کے بعد وہ اپنی وین کو فیول سے فل کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہ دونوں تھوڑا سا سکون میں تھے کیونکہ وہ دونوں بیچارے یہ سوچ رہے تھے کہ اب ساری مشکلیں ان پر سے دور ہو گئی ہیں پر یہاں پر مانسٹر ان کو چین لینے دے تب نہ وہ مانسٹر اب ان کی وین کے اوپر تھی اور راستے میں اب بارش میں شروع ہو گئی تھی ڈرائیور کو اس مانسٹر کے بارے میں پتا چل گیا تھا وہ اپنی وین کی بریٹ لگاتا ہے اور اس مانسٹر کو نیچے کرا دیتا ہے اور اس مانسٹر کو بہت بار مارنے کی کوشش کرتا ہے ڈرائیور بار بار اپنی وین سے اس مانسٹر پر حملہ کر رہا تھا پر اب اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ مارتھا سے پانی مانتا ہے ڈرائیور سائٹ پر وین کو روکتا ہے اور مارتھا پانی لینے کے لیے نیچے اترتی ہے پر تب ہی وہاں مانسٹر وین کے اندر آ گئی تھی اور اپنی لمبی زبان سے ڈرائیور کا گلہ پکڑ لیتی ہے پر اسی وقت مارتھا بھی آ گئی تھی اور اس نے ڈرائیور کو بچا لیا تھا اب وہ مانسٹر مارتھا پر بھی حملہ کرتی ہے اور یہاں ڈرائیور اس کو بچا لیتا ہے وہ اپنی وین کو وہاں سے بھگاتا ہے پر اس مانسٹر نے ابھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا ڈرائیور آگے لے جا کر وین کو ایک درخت سے مارتا ہے جس سے کہ وین الٹ جاتی ہے مانسٹر دوبارہ حملہ کر دیتی ہے اب ڈرائیور اس مانسٹر کو اپنی طرف بلاتا ہے اور جب وہ مانسٹر ڈرائیور کی طرف جاتی ہے تو مارتھا ایک ہتیار لے کر اس مانسٹر کو مار دیتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور اب صبح ہو گئی تھی مارتھا اور ڈرائیور ایک بار میں جاتے ہیں حیلانی کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا مارتھا جو واش روم میں جاتی ہے تو اس کو وہاں وہی سٹکی چیز چپکنے والی چیز ملتی ہے جو ہم نے دیکھا تھا وہ چپکنے والی چیز اس لیڈی مانسٹر کے اندر سے نکل رہی تھی باہر ڈرائیور ڈرنگ کر رہا تھا تب بھی وہاں پر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جن میں مارتھا بھی تھی جو کہ اب مانسٹر بن گئی تھی یعنی کہ اس چپکنے والی چیز نے اور جو کریچر اس کی انگلی کے اندر تھا اس نے اس کو مانسٹر بنا دیا تھا اس مانسٹر نے پورے شہر کو انفیکٹڈ کر دیا تھا ڈرائیور کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ نہیں بچ پائے گا وہ اپنی آخری ڈرنگ کا مزہ لے رہا تھا یہ سوچ کر کہ یا تو وہ مانسٹر بن جائے گا یا پھر مر جائے گا یہاں پر بات کریں اگر اس لڑکی کی جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی وہ بھی ایک مانسٹر ہی تھی جس نے کے قبل کو مار دیا تھا یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تھائنکیو فور واشنگ